بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس آڈیو میں ہم بزبان حقائط کو آگے کنٹینیو کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تو شروع کرتے ہیں جلووں کی وادی مکہ سے چند میل کے فاصلے پر خودیبیہ نام کی وادی تاریخی عظمتوں کی ایک بہت بڑی جلوہ گاہ ہے عشق و ایمان کی بہت سی جانفروز کہانیاں اس کے دامن سے وابستہ ہیں کہتے ہیں کہ سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم چھے ہجری میں اپنے پندرہ سو جانساروں کے ساتھ توافق کعبہ کی نیت سے مکہ کے لئے روانہ ہوئے جب مکہ چند میل رہ گیا تو خودیبیہ نام کی ایک وادی میں کافلے کے ٹھہرنے کا حکم سادر فرمایا وہیں پر یہ افسوسناک خبر موصول ہوئی کہ کفار مکہ نے تیہ کر لیا ہے کہ وہ شہر میں داخل نہیں ہونے دیں گے یہ اطلاع بانے کے بعد سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت فرمائی کہ وہ مکہ والوں سے جا کر کہیں کہ ہم لوگ جنگ کی نیت سے نہیں آئے ہیں صرف عمرہ کر کے یعنی صفہ و مروہ کی سعی اور خانہ کعبہ کا تواف کر کے لوٹ جائیں گے بے خطر ہمیں حرم میں آنے کی اجازت دیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کیلئے روانہ ہو گئے شہر میں پہنچ کر انہوں نے سرداران مکہ سے ملاقات کی انہوں نے ساری تفسیر بتائی لیکن وہ اپنی زید پر اڑے رہے ابھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ ہی میں تھے کہ کسی نے کافلے میں یہ خبر اڑا دی کہ انہیں کفار مکہ نے شہید کر دیا اس خبر کے مشتہر ہوتے ہی صحابہ کرام میں سخت استراب و حج حجان برپا ہو گیا صحابہ کرام کی بیتابی دیکھ کر سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے سب کو جمع کیا اور اس بات پر ہر شخص سے اہد لیا کہ اگر یہ خبر صحیح ہوئی تو خون عثمان کا انتقام لینے کے لیے جان تک کی بازی لگا دی جائے گی ویسے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حقیقت مخفی نہیں تھی کہ یہ خبر غلط ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زندہ سلامت ہے جیسا کہ اس کی تائید اس واقعہ سے ہوتی ہے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب سب لوگ بیت کر چکے تو آخیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک دست کریم کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دیا اور اپنے دوسرے ہاتھ پر ان کا ہاتھ رکھ کر ان کی طرف سے بھی بیت لی اگر حضور کے علم میں وہ زندہ نہ ہوتے کسی معہدے پر اقرار لینا قطن بے مائنی ہے اسی موقع پر بعض صحابہ کرام نے نہائیت حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہم سے پہلے مکہ پہنچ گئے یقیناً انہوں نے خانہ کعبہ کا تواف کر لیا ہوگا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اشارت فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا عثمان بغیر ہمارے خانہ کعبہ کا تواف نہیں کریں گے صحابہ نے پھر دیاس کیا کہ آخر کون سی چیز انہیں تواف سے مانے ہوگی جبکہ وہ حرب میں داخل ہو گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان کا جذبہ اخلاص کبھی انہیں اجازت نہیں دیکھا کہ وہ بغیر ہمارے تواف کر لیں چنانچہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ واپس لوٹے تو صحابہ نے ان سے کہا کہ آپ نے تو خدا کے گھر کا تواف کر لیا ہوگا یہ سن کر ان کا چہرہ سرخ ہو گیا عشق و ایمان کا جذبہ اخلاص انگ انگ سے پوٹ پڑا بکھرے ہوئے جذبات میں جواب دیا میرے ساتھ اس سے زیادہ سخت بدگمانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ میں بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کے گھر کا تواف کر لے تھا خدا کا گھر تو پہلے سے موجود تھا لیکن گھر کی چوکٹ پر رہتے ہوئے بھی گھر والے سے ہمارا کیا رشتہ تھا عرفانِ خداوندی کا یہ سارا تقرب تو رسول ہی کا عطا کیا ہوا ہے انہی کے دم قدم سے خدا کے ساتھ ہماری روحوں کا سر رشتہ وجود میں آیا ہے بھلا میں انہیں چھوڑ کر کس موں سے دربارِ خداوندی کا رخ کرتا قسم خدا کی ایک سال بھی اگر مجھے انتظار کرنا پڑتا تو میں اپنے رسول کریم کے انتظار میں ایک سال تک خانہ کعبہ کا تواف ملتوی رکھتا قریش کے سرداروں نے بار بار مجھ سے اسرار کیا کہ میں خانہ کعبہ تک آ گیا ہوں تو تواف کر لوں لیکن میں نے ہر بار انکار کیا کہ اپنے رسول کے بغیر میں ہرگز تواف نہیں کروں گا چاہے خانہ کعبہ میرے پیش نظر ہی کیوں نہ ہو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہ اس جواب نے خانہ خدا اور خبیبِ خدا کا فرق اتنا واضح کر دیا ہے کہ مظاہر خداوندی میں رسول کی حصیت سمجھنے کے لیے اب فکر و نظر کا کوئی حجاب باقی نہیں رہا اب یہ راز پوری طرح واشگاف ہو گیا کہ خدا شناسی کی منزل میں کیا ہے پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ مشرب کچھ ان کی ذات کے ساتھ خاص نہیں تھا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وجہ بتا کر کہ ان کا جذبہ اخلاص کبھی اجازت نہیں دیے گا کہ وہ میرے بغیر تواف کرنے واضح کر دیا ہے کہ عشق و ایمان کا مزاج ہی یہی ہے عشق و اخلاص کی ارجمندی کہتے ہیں کہ غضوہ حیبر کے موقع پر اسود رائی نام کا ایک شخص تھا یہ ایک خبشی غلام تھا جو یہودیوں کے مویشی چڑھایا کرتا تھا سہرہ سے اس قدر مانوس تھا کہ اپنے وقت کا اکثر حصہ وہیں گزارتا تھا ایک دن شام کو آبادی میں پلٹ کر آیا تو دیکھا کہ سارے یہودی جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں تلواروں پر پانی چڑھایا جا رہا ہے نیزے اور تیروں کی نوکیں سیکل کی جا رہی ہیں جگہ جگہ سپائیوں کی کتار دیکھ کر اسے بڑی حیرت ہوئی اس نے متجبانہ لہجے میں دریافت کیا یہ کس سے جنگ کی تیاری ہو رہی ہے یہود نے جواب دیا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ عرب کے نخلستان میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو نبوت کا مدعی ہے اپنے سات دیوانوں کی فوج لے کر وہ فلاں مقام پر ٹھہرا ہوا ہے اسی کے ساتھ ہم مقابلے کی تیاریاں کر رہے ہیں امروز و فروہ میں اس کی فوجیں ہمارے قلعے کی فصیل تک پہنچنے والی ہیں یہ جواب سن کر چرواہے کے لا شعور میں اچانک جستجوئے شوق کا ایک چراغ جل اٹھا اور وہ حقیقت سے قریب ہو کر سوچنے لگا کہ بلا وجہ کوئی دیوانہ نہیں ہوتا وہ بھی دیوانوں کی ایک فوج جو جان دینے کے لیے ساتھ آئی ہے یہ بادہ فریب کی متوالی نہیں معلوم ہوتی یہ کشش صرف جمال حق کی ہے ہو نہ ہو انہوں نے سچائی کا بینکاب چہرہ دیکھ لیا ہے یہ سوچتے سوچتے دفتہ ان اس کے موں سے ایک چیخ نگلی یقیناً وہ ایک سچا پیغمبر ہے یہ کہتے ہوئے اٹھا اور بکریوں کو ساتھ لیے ہوئے بے خودی کے عالم میں ایک طرف چل پڑا بلاخر وہ سراغ لگاتے لگاتے مدنی سرکار کے لکشکر میں پہنچ گیا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس نے پہلا سوال یہ کیا آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں حضور نے اس کے کشور دل کا دروازہ کھولتے ہو جواب دیا اس بات کی کہ اللہ واحد و لا شریک ہے اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے فرمایا جس کی آخری کڑی میں ہوں اس نے پھر دریافت کیا اگر میں خدا زلجلال پر ایمان لاؤں تو آپ کی نبوت کا اور آپ کی نبوت کا اقرار کر لوں تو اس کا سیلہ کیا ملے گا فرمایا عالم آخرت کی دائمی آسائش پھر اس نے حقیقت سے قریب ہو کر اپنی بیمائی کی قائصت طرح اظہار کیا یا رسول اللہ میں حبزی نزاد ہوں میں حبشی نزاد ہوں میرے جسم کا رنگ سیاہ ہے میرا چہرہ نہائیت بدشکل ہے میں ایک سہر انورد چرواہا ہوں میرے بدن سے سینے کی بدبو نکلتی ہے اگر میں بھی آپ کے دیوانوں کی فوج میں شامل ہو کر راہِ خدا میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا مجھے بھی جنت میں داہلے کی اجازت مل سکے گی ارشاد فرمایا ضرور ملے گی یہ سنتے ہی وہ بے خود ہو گیا اور اسی عالم میں کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہوا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے بقیوں کی بابت دریافت کیا ارشاد فرمایا دوسرے کی چیز ہمارے لئے حلال نہیں ہے انہیں قلعے کی طرف لے جاؤ اور کنکر مار کر ہنکا دو یہ سب اپنے اپنے مالک کے پاس چلی جائیں گی چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اب اسے ولولہ شہادت کے حجان سے ایک لمحہ قرار نہیں تھا فوراں الٹے پاؤں واپس لوٹ آیا اور مجاہدین اسلام کی صفحوں میں شامل ہو گیا واقعات کے راوی بیان کرتے ہیں کہ دوسرے دن جب میدان جنگ میں سپاہیوں کی کتار کھڑی ہوئی تو جذبہ شوک کا استراب اس کے سیاہ چہرے سے شبلنگ کے سفید کتروں کی طرح ٹپک رہا تھا تبلے جنگ بچتے ہی اس کے ضبط و شکیب کا بانگ ٹوٹ گیا اور ایک بیتاب دیوانے کی طرح دشمنوں کی جلگار میں کود پڑا اس کے سیاہ ہاتھوں میں چمکتے ہوئی تلوار کا منظر ایسا دلکش معلوم ہوتا تھا جیسے کالی گھٹاؤں میں بجلی کوند رہی ہو کہتے ہیں کہ نہائیت بے جگری کے ساتھ اس نے دشمن کا مقابلہ کیا زفنوں سے سارا جسم لہو لہان ہو گیا تھا لیکن شوک شہادت کے نشے میں وہ دشمن کی طرف بڑھتا ہی گیا یہاں تک کچھاروں طرف سے اس پر تلواریں ٹوٹ پڑی اب وہ نیم جہاں ہو کر زمین پر تڑب رہا تھا اور گھائل جسم میں اس کی روح مچل رہی تھی کہ اب جنت کا فاصلہ بہت قریب رہ گیا لڑائی ہتم ہونے کے بعد جب اس کی ناش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی تو اس کے فروض بخت انجام پر سرکار کی پلکیں بھیگ گئیں فرمایا اسے جنت کی نہر حیات میں غوطہ دیا گیا اب اس کے چہرے کی چاندری سے فردوس کے بام و در جگمگا اٹھے ہیں اس کے پسینے کی خوشبو میں حوران بہشت اپنے آنچل موثر کر رہی ہیں جنت کی دو حسین ہوریں اسے اپنے جھرمت میں لیے ہوئے باغ خلد کی سیر کرا رہی ہیں سبحان اللہ سکارد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان پر بہت سے صحابہ کے قلوب رشک سے مچل گئے اس کی فروض بختی پر سب مہوے حیرت تھے کہ اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے اور کوئی عمل خیر کیا ہی نہیں تھا اس کے نامہ عامال میں نہ ایک وقت کی نماز تھی سفید و شفاف کفن کی طرح زندگی کا سادہ ورک لیے ہوئے گیا اور بڑے بڑے زاہدان شب زندہ دار کو اپنے پیچھے چھوڑ گیا سچ کہا ہے عارفان طریقت نہیں کہ عشق و اخلاص کی ایک جنون انگیز ادا ہزار برس کی ایک جنون انگیز ادا ہزار برس کی بے ریا عبادتوں اور حسنات کے بے شمار زہیروں پر بھاری ہے یہی وہ سکر آجل وقت ہے جس میں آج تک کہیں بھی کھوڑ نہیں نکلا اور کسی عالم میں بھی اس کے نرخ کی سطح نیچے نہیں اتری جذبہ عشق کی ایک ہی جست نے عالمِ اسفل کے خاکزادوں کو بامِ عرش تک پہنچا دیا اور یہ محبت ہی کا گداس تھا جس نے کیسر و کسرا کے ایوانوں پر اپنی شوکتوں کے پرچم اڑوائے اور روح زمین کی بڑی سے بڑی عظمت کو اپنے قطموں کے نیچے رون ڈالا عشق و ایمان کا کردار اسی وادی حدیبہ میں عقیدت و عشق کا ایک اور نہایت رکعت انگیز واقعہ پیش آیا سحیل ابن عمر قریش کی طرف سے نمائندہ بان کر سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا مسالت کی گفتگو شروع ہوئی جب باتیں تیہ پا گئیں تو اب انہیں قید تحریر میں لانے کی ضرورت محسوس ہوئی سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کو صلح نامہ کی عبارت لکھنے کے لئے بلایا وہ کاغذ اور کلم لے کر بیٹھ گئے بسم اللہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ کی عبارت کا افضلطہ یوں کیا حاضر ما صالح علیہ محمد رسول اللہ یہ وہ نکات ہیں جن پر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسالت فرمائی اتنا ہی فکرہ حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم لکھنے پائے لکھنے پائے تھے کہ سحیل نے مداخلت کرتے ہوئے کہا یہ کاغذ ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہے اس پر کوئی ایسی عبارت نہیں لکھی جا سکتی جس سے فریقین میں سے کسی کو اختلاف ہو ہم آپ کو اگر رسول اللہ ہی تسلیم کر لیتے تو اس مسالت کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی اس لیے آپ معاہدے کی عبارت سے رسول اللہ کا لفظ کٹوا دیجئے اور اس جگہ ابن عبداللہ لکھوائیے حضور صالح علیہ وسلم نے یہ سوچ کر مسالت میں کوئی رکھنا نہ واقعہ ہو حضرت علی رضی اللہ کا حکم دیا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو اور اس کے بجائے ابن عبداللہ لکھ دو بارگاہ رسالت میں حضرت علی رضی اللہ کا جذبہ عطاد شاری مختار بیان نہیں ہے مقام صحبہ میں آپ کا یہ واقعہ ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب ناز پر اپنی نماز جیسی مطا گرانوما گرانومایا نصار کر دیا تھا جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذانو اثر پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے جس کے احساس عدب کی نذاکتوں کا یہ عالم ہو کہ کچھ نین محبوب کا اٹھ جانا بھی اسے گوارہ نہ ہو اس کے دل نیازمند کی فداکاریوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے لیکن حدیبیہ کے چشمدید گواہوں کی زبانی یہ معلوم کر کے سکتا سا تاری ہو جاتا ہے کہ انہی حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کو جب حضور نے یہ حکم صادر فرمایا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو تو ان کا جذبہ عقیدت اس حکم کتاب نہ لاسکا فرت علم سے دل کو ایسی ٹھیس لگی کہ جذبات کابو سے باہر ہو گئے ایک ٹوٹ جانے والے گھائل کی طرح مچلتے ہوئے انہوں نے جواب دیا قسم خدا کی میں ہرگی ذات کی نصبر رسالت کو نہیں مٹاؤں گا مقام صلح و انکسار میں حضور اسے گوارہ کرنے تو کرنے لیکن اسے اپنے جذبہ ایمان کی توہین سمجھتے ہیں نقش قدم پر مر مٹنے والے یہ سننے کی وطاب نہیں رکھتے کہ محبوب کے اس میں آزم کا نقش مٹا دیا جائے سحیل ابن عمرو کے اسرار پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا تو غیرت جلال سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور حالت استراب میں وہ اپنی تیغ ذلفکار کے قبضے پر ہاتھ رکھنا ہی چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے کاغذ لے لیا اور خود ہی اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کا لفظ مٹا کر اس کی جگہ بینے عبداللہ لکھ دیا عقل انسانی اس مقام پر حیران و ششدر رہ گئی کہ وہ نبی امی جسے کبھی نوشد و اخواند کا سابقہ نہ پڑا ہو اس نے کیوں کر ایک لفظ کو پڑھ کر مٹایا اور اس کی جگہ دوسر لفظ لکھ دیا حضرت امام قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے اس کی توجیح یوں فرمائی ہے کہ یہ سب کچھ موجزے کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوا حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز جواب منزل عشق ارفان کے مسافروں کے لیے ایک بہترین مشل ہے اس کی روشنی میں ہمیں اس حقیقت کا سراغ آسانی سے مل جاتا ہے کہ مدنی سرکار مقام انکساری میں اپنے لیے جو بات پسند فرمائیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی اپنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی روخ پر سوچیں یہ ان کا مقام توازے ہے کہ اپنے خاک نشینوں سے ملنے کے لیے وہ فراز ارش سے نیچے اتر آئے ہیں لیکن ہمارا منصب غلامی ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے یہ تو سراصر یہ تو سرطاصر ہمارے ہی محسوس کرنے کی چیز ہے پس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توازہ پسند ارشادات کو بنیاد بنا کر جو لوگ آپ کی حقیقی عظمتوں کا انکار کر بیٹھتے ہیں یا حضور کے ساتھ اپنی ہمسری کا خواب دیکھنے لگتے ہیں انہیں حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرز عمل میں اسلام و ایمان کا مزاج سمجھنے کے لیے بہت واضح اشارات ہیں آب حیات یہ شائری نہیں عمر واقع ہے کہ سرکار انور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعب دہن رحمت و نور ایک ایسا کترہ سیال تھا جس سے خود زندگی آسودہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے پیزان الہی کے اس آبشار کا جہاں ایک کترہ ٹپکا وہاں ہر طرف رحمت و اجاز کے جلوے بکھر گئے کہیں جلتے ہوئے زخموں کو گلو لالا کی تھندک میں اثر آئی اور کہیں آب شور کا زہیرہ ایک کان میں چشمہ شیری بن گیا اور کہیں حلق کے نیچے اترا نہیں کہ شیخوار بچے دن بھر کے لیے ماں کے دودھ سے بے نیاز ہو گئے اس اجاز سراپا کی کس کس روبی کا ذکر کیجئے گزرنے والا کب کا گزر گیا لیکن راہیں آج تک موتر ہیں دیکھنے والے نے جس رخ سے بھی اسے دیکھنے کی کوشش کی انگوشت بدندہ رہ گئے کہتے ہیں کہ سرگار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعب دہن کی برکتوں سے مدینہ کے بچے تک اتنے معنوس ہو باخبر تھے کہ ایک بار آپ کی مجلس اقدس میں کسی نے دودھ کا پیالا پیش کیا حضور سرگار صلی اللہ علیہ وسلم کی دہنی طرف ایک خرد سال بچہ بیٹھا ہوا تھا اور بائیں طرف سعید نابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دیکر مشاہیر صحابہ تشریف فرماتے حضور کی عادت کریمہ تھی کہ ہر کام دہنی طرف سے شروع فرماتے تھے یہاں تک کہ آپ پس خردہ تبرکات کی تقسیم بھی دہنی ہی طرف سے شروع فرماتے دودھ کا کچھ پیالا نوش فرما کر جیسے ہی آپ نے اسے تقسیم کرنا چاہا دہنی طرف بیٹھے ہوئے بچے کی طرف نظر پڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے دریافت سرمایا میری مجلس کے دستور کے مطابق حق تو تم ہی کو پہنچتا ہے کہ دودھ کی تقسیم کا سلسلہ تم سے شروع کیا جائے لیکن اگر تم اپنے بزرگوں کے حق میں عصار کر سکو تو اجازت دو کہ بائیں طرف جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے تقسیم کا آغاز کروں بچے نے سر جھکا کر انتہائی عدب سے جواب دیا یا رسول اللہ کوئی اور بات ہوتی تو اپنے حق سے دستبردار ہونے میں مجھے کوئی عزر نہ تھا لیکن یہ عصار میرے لیے بہت مشکل ہے کہ سرکار کا لعب دہن پیال لے کے جس حصے سے مس ہو گیا ہے اس کی برکتوں سے میں اپنے آپ کو محروم رکھوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی خوششکیدگی کو پیار کی نظر سے دیکھا اس کا حق بھی اسے عطا کیا اور فضل و برکت کی دعاوں سے الگ اسے نوازا کہتے ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب کی مسیحائی نے بیماروں اور زخمیوں کو شفا خانوں سے بینیاز کر دیا تھا احادیث و سیرت کی کتابوں میں اس طرح کی بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ این مدان جنگ میں کسی کی آنکھ نکل آئی کسی کا کوئی عزق کٹ کر الگ ہو گیا کوئی زخموں کی ٹیس سے تڑپ رہا ہے کہ نہ کہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی اب تکلیف کے مقام پر لاوے دہن مس کرتے ہی نہ تکلیف رہی نہ زہم کا کوئی نشان موجود تھا چنانچہ جنگ خیبر کا یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ کئی دن تک لگتار حملوں کے بعد بھی جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوا تو شام کے وقت سرکار یعنور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ قرآن کو محاطب کر کے ارشاد فرمایا کل صبح کو میں اسلامی لشکر کا جھنڈا اس شخص کے حوالے کروں گا جو اللہ کو دوست رکھتا ہو اور کل کی فتح اس کے خات پر مقدر ہو چکی ہو یہ مزردہ جانفظہ سن کر ہر شخص جلدہ شوق میں بھر گیا یہ دونوں جہاں کے عزاز کی سب سے گرام آیا بشارت تھی روحوں کے اخوابیدہ ولولے اس طرح جاگ اٹھے کہ صبح سعادت کے انتدار میں آنکھوں کی نیندیں اڑ گئیں عرضو شوق کی بے قراری میں دل کا کشور تہوبالہ ہونے لگا ہر مجاہد اپنے حوالے سے اس قابل رشق عزاز کا امیدوار تھا جب صبح امید تلو ہوئی تو سارے تمنائی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں سر کے بھل حاضر ہوئے سارا مجمع گوش برعواز تھا کہ دیکھنا ہے آج کس کا مقدر جاگتا ہے کس کے نصیبے کی ارجمندی آسمان کے کنگروں سے آنکھ لڑاتی ہے انتدار شوق کی بطابیوں کا یہی عالم تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شمع رسالت کے ان وفاقیش پروانوں کو ایک بار آنکھ اٹھا کر دیکھا اور ارشاد فرمایا حضرت علی کہاں ہیں کسی نے جواب دیا وہ آشوب چشم کی تکلیف میں مبتلا ہیں اس لئے حاضر نہیں ہو سکے فرمایا اسی حالت میں انہیں بلوائے جائے جیسے ہی وہ دربار میں حاضر ہوئے سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قریب بلایا تکلیف کی شدہ سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھی آپ میں اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگا کر یہ حکم سلایا اسلامی لشکر کا فرغندہ فال پر چم تمہارے حوالے کرتا ہوں خیبر کی فتح آج تمہارے ہاتھ پر مقدر ہو چکی ہے خدا قدیر تمہیں مدان جنگ سے فائد المرام واپس لائے واقعات کے راوی بتاتے ہیں کہ لعاب دہن لگاتے ہی دم کے دم میں ساری تکلیف رفع ہو گئی نہ آنکھوں میں سرکی تھی نہ ورمکو کے نشان موجود تھا پھر مولا کائنات کا کیا کہنا اس نیستان ہستی میں وہ شیر خدا تھے ویسے ہی سہراؤں اور پہاڑوں میں ان کے زور بازو اور ستود جلال کا ڈنکہ بچتا تھا اور آج تو ان کے حسنوں کے جبروت کا عالم ہی اندازہ سے باہر تھا کونین کے سلطان نے خود اپنے فیروض مند ہاتھوں سے اس پیشانی پر فتح کا سہرہ باندھا تھا حملے کی پہلی یلگار میں خیبر کا وہ مایاناس کی لا فتح ہو گیا اور یہودیوں کو ایسی عبرتناک شکست ہوئی کہ ہمیشہ کے لیے وہ زلطوں کی خاک میں سو گئے اس واقعے میں ایک بات حاصل پر قابل توجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہیں غیب کا علم یا آئندہ کی خبر نہیں تھی وہ سخت غلطی پر ہیں آپ کو اگر آئندہ کی خبر نہ تھی تو یہ کیسے فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر خیبر کا قلعہ فتح ہو جائے گا یہی نہیں بلکہ حدیث میں اس طرح کے بے شمار واقعات موجود ہیں جس میں آپ نے آئندہ کی خبر دی ہے اور اسی کے مطابق ہی واقعہ پیش آیا ہے سورج پر کہاں تک کوئی حاق ڈال سکتا ہے لعب دہن کے اعجاز و برکت کے سلسلے میں ایک واقعہ اور بھی منقول ہے کہ ایک صحابی رسول نابینا ہو گئے تھے یہاں تک کہ آنکھوں کی سیاہ پتلی بلکل سپیدی میں تبدیل ہو گئی تھی صحابہ کی عام دستور کے مطابق ایک دن بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنی شکایت پیش کی ان کے فریاد سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں آ گیا اٹھے اور اپنا لعب دہن ان کی آنکھوں میں لگا دیا اس کے بعد واقعہ قرابی بیان کرتے ہیں کہ لعب دہن کی برکت سے وہ بینہ ہو گئے اور بینائی آخیر عمر تک قائم رہی یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ اسی برس کے بڑھاپے میں بھی وہ سوئی کے ناکے میں دھاگہ ڈال لیا کرتے تھے ماطمہ ان حضرات کی اقل و بصیرت پر جو ایسے سراپہ اجاز پیغمبر کو اپنی طرح کا معمولی بشر کہتے ہیں اور انہیں اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں خدا ان گمراہوں خدا ان گمراہوں کے شر سے اپنے رسول کی وفادار امت کو بچائے آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنکنیو کریں گے اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ